نیپال کے لیے یہ خزانے سے کم نہیں ہے اور خزانہ اس لیے کیونکہ اگر اس پر ورک کیا جائے تو unlimited پیسہ بنا سکتا ہے نیپال پرکرتینے جرور کہر برسائے ہیں تو پرکرتینے نیپال کو دیا بھی بہت کچھ ہے ناکیول تندرتا دی ہے بلکہ یہاں پر ارجا کے بہت سارے سروت بھی دیئے ہیں اسی کے اوپر نیپال اب ورک کر رہا ہے اور اس کے اوپر اگر ہم کہیں کہ ترپسن رہیت ورک کیا جائے تو واسطہ میں وکشت نیپال ہوتے ہوئے ٹائم نہیں لگے گا نامسکار میں پی ایم ڈیا نے سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمالیار اس ویڈیو میں کمپلیٹلی بات کریں گے کس سیکٹر کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس کے اندر کس طرح سے خزانے کی بات کر رہے ہیں تو ویڈیو کے انتک بنے رہی اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجئے تھا کہ آپ کو اپ ڈیٹ بھی سب سے بہلے ملس کے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو پچھلے کئی سالوں سے نیپال ہائیڈرو پاور پروچیکٹ میں انویسٹ کر رہا ہے آپ کو یہ جرور ایسا لگ رہا ہوگا کہ ہمیں پہلے سے پتا ہے لیکن اب جو سکیم لونچ ہوئی ہے اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا میں سب سے زیادہ انرجی یہیں پر پریڈیوز ہونے والی ہے دوستو آپ کو بتا دوں کہ 2035 تک 28500 میگا وارٹ بجلی اتفادن کرنے کی یوزنہ بنائی گئی ہے اور یہ انپوسیبل کام نہیں ہے یہ آسانی سے پوسیبل کام ہے اگر صحیح سے کیا جائے تو کیونکہ اس سے پہلے بھی نیپال بہت زیادہ ارجہ کے اندر آگے بڑھ چکا ہے نیپال اس چیز کو نریات کرنے لگ چکا ہے چاہے وہ بنگلہ دیس ہو چاہے وہ بھٹان ہو چاہے پھر وہ بھارت ہی کیوں نہ ہو اور اس سے نیپال کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا ہے میں جس بات کر رہا ہوں 28500 میگا وارٹ ارجہ اتفادن کے لیے رن نیتیاں تیار کری جا رہی ہے نیجی سچیوالیے کے اندر جاری ایک بیان کے انصار پردھان منتری کاریالیے میں کے پی سرما اولی نے یہاں پہ بیٹھک کری اور اس یوزنہ کا منتھن کیا بیان میں کہا گیا کہ پردھان منتری نے ارجہ اتفادن اور خپت کو بڑھاوا دینے کے ادیسے سے ویبین منتریوں اور ورشت ادھکاریوں کے ساتھ ارجہ اتفادن کاریے پر چرچہ کری ہے 2035 تک 28500 میگا وارٹ ارجہ اتفادن کے لیے بیٹھک کی کانونی نیتیگت سنستاگت اور پرکریاتمک پہلوں کے ساتھ ارجہ اتفادن بنیادی ڈھانچے ویپار اور ویتی سنستاندنوں کے پربندن جیسے انہیں چیتروں میں یہاں پہ تکنیکی لائی جائے گی اور طریقوں پر سجھاؤ کیا جائے گا نیپال کے ویبین سرکاروں نے سمیہ سمیہ پر ارجہ اتفادن لکشے پرستاویت کیے ہیں جن کے ادیسے جیوہ سم اندھن پر نیپال کی نربتہ کو کم کرتا ہے یعنی کی پینٹرول اور ڈیجل پر اس کی ہم کہہ سکتے ہیں most of جو نربتہ ہے وہ کم کرتا ہے سوست اور حریت ارجہ کو بڑھاوا دینے کی بات کری جاتی ہے جس میں ہائیڈروزن گینس بھی یہاں پہ سامنے آتی ہے فیول کے روپ میں ورس 2013 میں جل اور ارجہ آیوگ نے نیپال کے ارجہ چھتر کے اندر 2050 تک کا پرستوط پلان پیش کیا اور یہ پلان ابھی تک بہت زیادہ کارگر ثابت ہے حریت ارجہ کو اپنا کر جیوہ سم اندھن پر نیرورتہ کم کرنے کی یہ سوچ دنیا سے نیپال کو الگ بنا دیتی ہے نیپال کے سوطنتر ویدود ارجہ اتفادن کے اندر اگر بات کریں ادھیکس گنیس کرکی نے یہ بھی کہا ہے کہ جل سنسادن اور چنچائی منطرہ لیے نے جو یہاں پہ 28,000 میگا وارٹ کی بجلی اتفادن کرنے کی مہتو کانکشک کی روپ ریکھا تیار کری ہے جس میں سے 15,000 میگا وارٹ پڑوسی دیشوں کو نریاد کیا جائے گا جبکہ 13,500 میگا وارٹ گھریلو خپت کے اندر آکام ملیا جائے گا حاصل یہاں پہ کرنے کے لیے اس لکشے کو بھونیادی ڈھانچے کو تیار کرنا پڑے گا جیسی ٹرانس میشن لائن اور ان کے منٹینس کے لیے بھی کاریے کرنا پڑے گا جس کے اندر 61,000 ارب روپے کی لاغت آنے والی ہے جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہے اور یہ رقم ایسے ہی نہیں پوری ہوتی اس کے لیے ہمیں کمپنیوں کو بلانا پڑے گا اگر کمپنیاں سانجا کرتی ہیں جو کہ اتصک ہیں ہر ایک کمپنی نپال کے اندر انویسٹ کرنے میں تو یہ ایک بہت بڑی پروفٹ کا سودہ ہو جائے گا اس کے بارے میں اپنے چار کومنٹ سیکشن میں جرور لکھئے چلیئے آج کے لیے ترنیٹ کا گھنے اپ ڈیٹ ملتا پھر آپ کے سامنے آج رہوں گے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجی تاکہ آپ کو بل اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے مل سکے